عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم غسل آزم کی مناسبت سے گیاریم شریف کے اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں عمومی استعمی بھائیوں کے ساتھ ساتھ گنگے بھیرے نابینہ و معذور افراد نے بھی شرکت کی دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز رپارٹمنٹ کے تحت اسپیشل پرسنز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جہاں گنگے بھیرے نابینہ استعمی بھائیوں کے لیے اشاروں کی زوان کے ذریعے انہیں پورا اجتماع سمجھایا گیا جبکہ نابینہ افراد کے لیے عمومی استعمی بھائیوں نے ان کی رہنمائی فرمائی اجتماع کے اختتام پر اسپیشل پرسنز کا کہنا تھا کہ اجتماع میں بہت مزہ آیا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاء اللہ الكریم امیر اہل سنت دامت بارکاتہم العالیہ اور نگران شورا نے جن باتوں کی ترغیب دلائی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے حاج عمران اتاری نے بیان یہ کیا دیا ہم دیکھیں ہم لوگ کتنی گفلت میں دنیا کے کاموں میں لگے ہیں نماز کا ہمیں یاد نہیں ہیں پتہ نہیں کچھ ٹیم ہمارا ساز نہیں کر لیا ہمیں نہیں پتا نورمل ڈیف نابینا معذور اسلامی بھائی بہت سارے اسلامی بھائی یہاں پر آئے آج میں نے دیکھا کہ ہمیں فیدان مدینہ میں کافی عوام ہیں الحمدللہ امیر الاسنت ماشاء اللہ امیر الاسنت کی کرامتیں امیر الاسنت نے بیان میں جو سکھایا گنگے بیدوں نے سیکھا اور بہت ساری باتیں الحمدلہ سیکھی ماشاء اللہ ہمارا زند ملا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی امیر الاسنت نے بیان کیا اور غوث پاکی صیرت پر بیان کیا بہت کچھ سکھا الحمدلہ جزاک اللہ انشاء اللہ نیت کرتا ہوں میں پانچوں نمازوں کی پابندی کروں گا انشاء اللہ مدینی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع میں جہاں عموم اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں وہیں دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت خصوصی طور پر اسپیشل پرسنز کے لیے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں گنگے بیرے اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں اجتماع میں کیے جانے والے بیان کو سمجھایا جاتا ہے اگر آپ کے حلقہ احباب میں ایسے افراد ہیں تو انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا حصہ بنائیں اور دھیرون نیکیاں کمائیں